السلام علیکم آج کی ویڈیو میں کچھ سکسسفل انٹرویو کے لیے ٹپس ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد اور نقصانات کو بھی دیکھیں گے تو سب سے پہلے ٹپس کی طرف آتے ہیں کہ ایک کامیاب انٹرویو کے لیے ہمیں کس کس گائیڈلائن کی ضرورت ہوتی ہے یہ بات ہو رہی ہے کینڈیریٹ کی نہیں بلکہ ایمپلائر جو ہوتے ہیں جو لوگ انٹرویو لیتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے تو ان کو چاہیئے کہ وہ سب سے پہلے ایک لسٹ کو create کریں questions کی لسٹ کے تھوہ ان کو questions یاد رہیں گے اور وہ structure کے مطابق candidate سے پوچھ سکیں گے دوسرے ٹپ کی طرف آتے ہیں take notes during the meeting یا ہم کہہ سکتے ہیں interview تو انٹرویو کے دوران جب notes لے جاتے ہیں تو اس سے ہمیں مدد اس طرح سے ملتی ہے کہ وہ candidate کا interview ہے اس کی جتنے بھی elements ہوتے ہیں وہ ہمیں یاد رہتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ان کو ان کے profession کے مطابق جب role کے لیے select کیا جائے گا decide کیا جائے گا کہ اس کو کس قسم کا role دیا جائے تو تب وہاں پر ان notes کے تھوہ ہمیں ہر ایک چیز clear ہو جائے گی کیونکہ ہمیں candidate کے elements یاد رہیں گے اس قسم کے سوالات کرنے سے ہمیں ہر individual سے detail answer provide ہو سکتے ہیں open and need question سے ہمیں جو candidate کے بارے میں یہ جاننے کو ملتا ہے کہ وہ مختلف situation میں کس طرح سے react کرتا ہے اس کا behavior کام والی جگہ پر کس طرح ہے اور ہمیں مدد ملتی ہے اس سے کہ ہم شناخت کر سکیں کہ کمپنی میں کس workplace culture پر suit کرے گا تو یہ بہت ہی مفید ہے provide the candidate with an interview outline یہ کہا جاتا ہے کہ beginning میں ہی interview کے شروع میں ہی candidate کو interview process کا ایک frame work بتا دینا چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس questions کا ایک امبار لگ جائے گا جیسے کہ general questions education related questions اور background کے تجربات اس سے اور اس کے ساتھ ساتھ situational اور behavioral questions کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے listen more talk less interview میں candidate کو بولنے کے لئے allow کیا جائے کیونکہ ہم اس وقت کی جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کس position پر fit کیا جائے گا silence جو ہے وہ interview کا ایک ایسا tool ہے جس کے طرح ہمیں information ملتی ہے بہت حد تک professional سے یہ تو تھے کچھ tips اب آتے ہیں اس کے فوائد کی طرف interview کے کیا advantages ہیں تو سب سے پہلے تو فائدہ یہ ہے کہ interviewer جو ہے وہ personally present ہوتا ہے تاکہ ہمارے سارے شک و شعبات جو ہے وہ نکل سکتے ہیں interviewer ایک friendly atmosphere بھی create کر سکتا ہے تاکہ ایک desire data obtain کر سکیں data جو collect کیا جاتا ہے interviews کے طرح وہ بالکل ہی reliable ہوتا ہے interview لینے والا جو ہے اس کو چاہیے کہ اگر respondent کو کسی question کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ہر ایک چیز اس کو clarify کر سکتا ہے وضاحت دے سکتا ہے elaborate کر سکتا ہے یہ واحد ایک ایسا method ہے جو کہ اس قسم کی categories کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ young children جاہل abnormal اور جو کہ mentally retarded ہوتے ہیں responses کے percentage جو ہے وہ hire ہوتی ہے in case of questionnaire اور greater depth جو ہے وہ ایک سچی تصویر سامنے لے کر آتی ہے رائے اور احساسات کی اس سے ideas اور thoughts exchange ہوتے ہیں interviewer اور interviewee کے درمیان یہ ایک opportunity provide کرتی ہے give or take اب دیکھتے ہیں interview کے disadvantages یا limitations interview ایک costly affair ہے اس پر زیادہ لگت آتی ہے as compared to کہ ہم کسی اور technique سے data کو collect کریں ایک busy شخص جو ہے وہ convenient time میں questionnaire کا farm fill کرنے کو prefer کرے وجہ اس کے کہ وہ ایک long interview کو submit کریں بڑی تعداد میں trained field workers required ہوتے ہیں جو کہ interview لے سکیں اور جو data interview سے حاصل کیا جاتا ہے اس کو record کرنا مشکل ہو جاتا ہے interview شیر خار بچوں اندے اور بہرے لوگوں پر suit نہیں کرتا تمام مقاصد کو مدنظر رکھتے ہوئے hire level کے جو experts ہوتے ہیں interview کو conduct کرنے کے لیے ان کو hire کیا جاتا ہے اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ وہ بہت احتیاط کرتے ہیں تو احتیاط ان کو کسی بھی قسم کا secret بتانے سے دور رکھتی ہے so students it was all about today's lecture thank you so much for watching it see you soon take care of yourself اللہ حافظ ملے پر 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 م